جی ایک اور افسوسناک فراڈ سکھر کی صرف بازار میں سامنے آیا ہے اور یہ سکھر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا فراڈ ہے جس میں جو مختلف سونے کے تاجر ہیں ان کو سونے کے تاجر نہیں چونہ لگا کر کئی سو کلو جو مالیت کا سونہ ہے وہ چورا کر وہ لے کر غائب ہو گیا ہے جس کے جاسے جو دکان ملکان ہیں خاص طور پر سونے کے تاجر ہیں وہ پریشان ہیں یہ جو سارا اینسیڈنٹ سامنے آیا وہ آیا اسلام محمد جو سکھر کے صرف بازار میں سونے کے بیوپاری ہیں ان کا کوئی ڈیٹھ سو تولہ سونہ تھا جو کہ ریفائنری کے لیے دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ بندہ سونہ ریٹرن کرنے میں ٹال موٹل کا مظاہرہ کرتا رہا سامنے یہ ماجرہ کیسہ آیا یہ جانتے ہیں ہم اسلام محمد صاحب سے جو کہ اس افسوسنک واردات کا نشانہ بنے اسلام صاحب بہت بڑی یہ انسیڈنٹ نے سکھر گیا کتنا سونہ ہے آپ کا کیوں دیا تھا کب سے آپ کا رابطہ تھا اور اب اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے دس سال سے ہمارا اس کے ساتھ یہاں مارکٹ کے اندر سب کا کاروبار تھا کام چلنا تھا اور یہ کام چلتے چلتے ایک اعتماد بھروسے پہ اس نے سب کو دکانداروں کو نقصان پہنچایا ہے اور کافی بھاری تعداد میں نقصان پہنچایا ہے اور کل اس سے سونا اس نے کوئی سودا کیا تو ہم سے اس کے پیسے اس نے اٹھائے تھے تقریباً کوئی ایک سو اور تیس چالیس تولے کے قریب تو وہ سونا ریفائن کر کے اس نے رات ہمارے پاس رکھوایا ہے پرسو رات کو اور کل دوپیر کو چار بجے کے ٹائم پہ اس نے واپس لیا ہے کہ میں اس کو گلوا کے دے رہا ہوں وہ گلانے کے لیے وہ لے کے گیا ہے دو گھنٹے کے بعد یہ پتا چلا کہ وہ دکان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں وہ مارکٹ میں نہیں ہے شوہ شرابہ ہوا جس جس کے ترے سارے لوگ کٹھے ہو گئے بزار کے اندر وہ شوہر ایک ہوا پھر ان کو تھانے لے کے گئے جو ملازم تھے ان کو تھانے پہ ایسے جو کہ ہاتھ میں دیا گیا وہ ساری پھر وہاں پہ مال چلتی رہی ابھی تک ان کا کوئی اتا پتا نہیں چلا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں کیا ہیں بارال پولیس تعاون کر رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو وہ تقریباً کوئی تین کروڑ تیس لاکھ روپے تین کروڑ تیس لاکھ روپے کا جو سونا ہے وہ اسلام میمون صاحب پر گیا ہے اس کے علاوہ ایسے بہت سارے کمپیٹنٹس آ رہے ہیں مختلف دکانوں سے اور مختلف شہروں سے جل کا سونا جو ہے وہ ریفائنری کے عمد میں لے کر لیبارٹری اور خلی لیبارٹری منتقل کیا گیا تھا ریفائن نہیں کیا گیا اب وہ جو ریفائنٹس ہیں جو مالکہ ہیں اس لیبارٹری کے وہ فرار ہو چکے ہیں اس حوالے سے پولیس کا کیا کہنا ہے دکانداروں کا کیا کہنا ہے صرافہ پارہ زلزار ایسوی سیشن کے لئے صدر ہیں جاوید میمون ان کا کیا کہنا ہے اور اس وقت ہے جو عرشی لیبارٹری ہے اس کی پوزیشن کیا ہے یہ جانے کے لئے دیکھیں یہ اگلی ریپورٹ